اتتر پردیس زلہ بجنور کے گاؤں سہباج پر میں چودہ آگز دوہزار انیس کو عید الازہ و جشن آزادی کے مبارک موقع پر انجمن حیات عدف کی جانب سے ایک آل انڈیا مشاعرے کا آئیو جن کیا گیا جس کے کنوی نہ رہے خوبصورت نوجوان ابرتے ہوئے شاعر فراز بجنوری صاحب مشاعرے کا ادھ گھاڈن کیا کوتوالی کے پترکار جناب عمران قریشی صاحب نے شما روشنگی نہٹور کے چیئرمین جناب راجہ انساری صاحب نے مشاعرے کے صدر رہے شاعر اسلم سیتہ پوری صاحب نظامت کے فرائض انجام دیئے تو کسی کا ٹکٹ نہیں کٹتا اور ڈرائیور سو جائے تو سب کا ٹکٹ کٹ جاتا ہے تو آئیے حضرین محفیلے کیسے شاید صاحب کو روبہ روکر آتا ہوں جس کی شاعری میں جس کی شاعری میں زندگی کی ضرورات محبت کے غم اور تمام سچائیہ آپ محسوس کریں گے ایک ایسا شاعر جو سماج کو آئینہ دکھانے کا کام کرتا ہے جب کسی کو آئینہ دکھایا جاتا ہے تو آئینہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے آئیے شکیل آزمی صاحب کے ان چار مشروعوں سے میں اکشار دھامپوری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آسمانوں کو زمینوں سے ملانے والی جھوٹے ہوتے ہیں یہ تقدیر بتانے والے جو تیرے عیب بتاتا ہے اسے مت کھونا اب کہاں ملتے ہیں آئینہ دکھانے والے میں گزارش گزار ہوں جنب ارشاد دھامپوری صاحب بہت بہت شکریہ حقیقت یہ ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں صرف ایک مقصد ہوتا ہے میرا کہ میں وہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر رہا ہوں جب تک آدمی سیکھتا رہتا ہے تو وہ بہت کچھ سیکھ جاتا ہے اور آج مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ اکثر اسٹیج پر مشاعروں میں ایک آدھ کوئی استاد شاعر ہوتا ہے لیکن یہاں میرے یہ خوش ہوئی ہے خوش قسمتی کہ یہاں ایک نہیں بلکہ کئی کئی اسازہ ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ ان کے خدموں میں بیٹھ کر میں یہاں بولتا رہا ہوں مگر کہیں مجھ سے کوئی غلطی یا غستاقی ہوئی ہے کسی کی شان میں یا کوئی لفظ میں غلط بول گیا ہوں تو میں اس کے لئے معذرہ چاہتا ہوں کیا کہنے اور حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی زبان کی تطلہ اور اپنی زبان کی لکنت کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں با خدا ہمیشہ میری کوشش یہ رہتی ہے میں کبھی حق تلفی نہیں کرتا نہ جھوٹ بولتا ہوں صرف یہ کہ چاہتا ہوں کہ جو جیسا شاعر ہو اس کا تعریف ویسے ہی پیش کیا جائے آئیے آئیے کیونکہ مجھے حق ملا ہے تو میں چند اشار غزل کے پیش کرتا ہوں پڑھتے ہوئے بھی آئیت لگ رہا ہے کہ سازہ یہاں بیٹھیں ریاض بھائی اسلام سیتہ پولیس اقبال پانی پتی اور دردنگی ساتھ جیسی شخصیات یہاں موجود ہیں بہرحال دوستوں کی فرمائش پر مجھے پہلی مرتبہ یہاں بلایا گیا میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ تک پہنس سکھوں آپ کے دلوں مطر سکھوں مطلعہ پیش کرتا ہوں سمات کریں وہ بڑے ہی نصیب والے ہیں آہاااااااااں وہ بڑے ہی نصیب والے ہیں گردشِ خود ہی جن کو پالے ہیں کیا اچھا مطلع ہے وہاں گردشِ خود ہی جن کو پالے ہیں اور ابھی تک کسی بھی شاعر نے محترمہ شاعرات کی نظر یہ مطلع کوشش نہیں کیا تھا میں نوجوانوں کی طرف سے ایک ماہ شیر پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کو اچھا لگے تو پھر مجھے بتا دیجئے گا دیکھنے میں جو بھولے بھالے ہیں دیکھنے میں جو بھولے بھالے ہیں تن کے اجلے ہیں من کے کالے ہیں دیکھنے میں جو بھولے بھالے ہیں تن کے اجلے ہیں من کے کالے ہیں وہ بڑے ہی نصیب والے ہیں اور فرال بھائی یہ شیر سنیے جو یہاں انقلاب لائے تھے جو یہاں انقلاب لائے تھے آج ان کے لبوں پہ تالے ہیں آج ان کے لبوں پہ تالے ہیں اور تمام بہت سارے صاحب اولاد یہاں پر لوگ بٹھے ہیں اگر میں نے شیر پڑھ دیا تو آپ لوگی دعا چاہتا ہوں حکم بردار جن کے بچے ہوں حکم بردار جن کے بچے ہوں وہ بڑے ہی نصیب والے ہیں وہ بڑے ہی نصیب والے ہیں اور ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں اور یہ جو دور ہے یہ حکم بردار جن کے بچے ہوں وہ بڑے ہی نصیب والے ہیں اور ایک شیر بڑے اعتماد کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں اور پوری قوم کو یہ یقین بلانا چاہتا ہوں کہ قسم خدا کی جب بلکو قلیل تعداد میں سے ساڑھے چوتہ سو سال کی تاریخ ہے ہم کبھی نہ ڈرے نہ گھبرائیں نہ پیچھے ہٹیں آج بھی کہیں گھبرانے کی پیچھے ہٹنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اب میں شیر پڑھ رہا ہوں اگر شیر ہو گیا ہو تو پھر آپ لوگوں کی دعا چاہتا ہوں سنیے ساتھ میں گر تیرے یزیدی ہیں ہمیں مٹانے کے بہت سالے طریقے اپنائے جا رہے ہیں اور ویدیشوں میں جا جا رہا لیکن قسم خدا کی اس قوم کو کوئی مٹا نہیں سکتا شیر سن لیجئے ساتھ میں گر تیرے یزیدی ہیں ساتھ میں گر تیرے یزیدی ہیں دیکھ ہم بھی حسین بارے ہیں دیکھ ہم بھی حسین بارے ہیں شاہ صاحب بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اور اردو کے حوالے سے یہ مشاعرہ تھا لیکن اردو کا آوی تک شیر نہیں ہو پایا مشاعرے میں اس لیے میں اپنے ذمہ داری سمجھتا ہوں یہ شیر آپ تک پہنچاتا ہوں سنیے تمام سورہ سے بھی ایک ہی بھی نظر کرتا ہوں رس فضاؤں میں گھول دے ارشاد رس فضاؤں میں گھول دے ارشاد ہم تو اردو زبان والے ہیں ہم تو اردو زبان والے ہیں وہ بڑے ہی نصیب والے ہیں بہت بہت شکریہ حضرات کے مجھے سے طالب علموں کو بھی آپ نے سنا اور کہیں نہ کہیں کسی نے ساتھ دے دی میں شکر گزار ہوں اس قابل نہیں تھا آپ کی داد کے قابل بہرہ لیا آپ نے میری لاج رکھی شاعری کی اور ساتھ نے بھی مجھے یہاں سے داد دی آئیے میری پیریس میں آپ صرف دو شاعر ایک محترمہ سلطان جہاں صاحبہ اور پھر اسٹیج کی زینت اسٹیج کے دولا مرکز اسٹیج محترم جناب اسلم سیتہ پوری صاحب میں سلطان جہاں کو بہت پہلے پڑھوانا چاہتا تھا لیکن اکثر مشاعروں میں دیکھا گیا ہے کہ جب شاعر کوئی شاعرات پڑھ لیتی ہیں تو اکثر سامائی افکر چلے جاتے ہیں لیکن آپ نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا آپ یہاں کسی شاعرہ یا شاعر کے لیے نہیں بلکہ شاعری کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں اور اس وقت تک بیٹھے ہیں جب رات کے تین سے زیادہ بچ چکے ہیں خدا آپ کی سماعتوں کو یوں ہی قائم و دائم رکھے اسی طرح سے آپ انتوں سے محبت رکھتے رہے ہیں آئیے سلطان جہاں صاحبہ کو بھی جمال پر میں سننے کا موقع ملا تھا ابھی عدب کی دنیا میں نہیں نہیں ان کی پہچان ہوئی ہے لیکن بہت اچھا پڑھتی ہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ شیئر کہتی ہیں ماشاءاللہ خود بھی وہ اچھی اچھی ہیں آئیے میں